جی اب آپ کے سامنے ہم دیبیٹ کمپیٹیشن سٹارٹ کر رہے ہیں ہمارا پہلا کمپیٹیشن نائی جونئر کے درمیان ہے جن کا تاپک آج یہ ہے میڈیا کے پواہد زیادہ ہیں یا نقصانات نائی جونئر بریو والے ثابت کریں گے کہ میڈیا کے نقصانات زیادہ ہیں جبکہ نائی جونئر چارلی والے ثابت کریں گے کہ میڈیا کے پواہد زیادہ ہیں تو میں سب سے پہلے دعوت دیتا ہوں نائی جونئر چارلی کو بسم اللہ الرحمن الرحیم جنابِ السادتہ کرام اور میرے پیارے ساتھیوں السلام علیکم پیارے دوستوں میں نے اپنے جسم کو جلانے کے لیے پیٹرول لیا ہے میں سوچ رہا ہوں کہ جب میرا جسم جلنا شروع ہوگا تو درد سے جب میری چیخیں نکلیں گی تو وہ زیادہ پورا سر ہوں گی یا پھر وہ آوازیں زیادہ پورا سر ہوں گی جو کہ میں نے حکمرانوں کے ایوانوں کے باہر انصاف کے حصول کے لیے لگائے تھے میں سوچ رہا ہوں کہ جب میرا جسم کہ جب میرا گوشت جلنا شروع ہوگا تو جب میں میں سوچ رہا ہوں کہ جب میرا خون کھولنا شروع ہوگا تو وہ زیادہ پورا سر ہوگا یا پھر وہ بردوائیں زیادہ پورا سر ہوں گی جو کہ میں نے حکمرانوں کے دی تھی پیارے دوستوں میں نے اپنے جسم کو آگ رکھا دی ہے میرا خون کھول رہا ہے میرا گوشت جلنا شروع ہوگیا ہے میری ہدیاں چڑک چڑک کر نیچے گر رہی ہیں اور سامنے گھڑی عوام تماشا دیکھے جا رہے ہیں اتنے میں ایک شخص آگے بڑھتا ہے اپنا موبائل فون نکالتا ہے اور میری تصویر بناتا ہے میری بنائی ہوئی تصویر کو وہ سوشل میڈیا پر گال دیتا ہے پھر ایک سے دس ہو جاتے ہیں دس سے سو ہو جاتے ہیں سو سے ہزار سے لاکھ اور کرونا افراد میرے جنرے جسم کی آواز بنتے ہیں اور کہتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ ہم اس منسٹیون میں رہنے والے سبزی فروش کی آواز بنیں گے اور کہتے ہیں کہ ہم کہ جی ہاں پھر وہ اٹھتے ہیں مصر میں انقلاب بربا کر کے کہتے ہیں کہ سوشل میڈیا عوام کی طاقت کا زامن ہے یہ تو ایک عالمی مثال میں نے آپ نے دیا یہ تو میں نے آپ کو ایک عالمی مثال دی ہے اب میں بات کرتا ہوں اپنے ملکہ پاکستان کی پاکستان کی پاری کی طرف چلتے ہیں اور نیزی شدی کے عقل کی طرف کلتے ہیں کہ جب مسلمان مسلمان سے ملتا تھا تو ریش میں رومان دکھا کر ملتا تھا اور کہتا تھا تو بھی مسلمان میں بھی مسلمان چلائے بنائے پاکستان جب ایک مسلمان خاندان دوسرے مسلمان خاندان سے ملتا تھا تو کہتا تھا تو بھی مسلمان میں بھی مسلمان چلو آؤ دکھائیں پاکستان اور پھر ایک پاکستان وجود میں آ گیا ظلم وقت گزرتا چلا گیا مظلوم پر کہ جس طرح پچھلے کئی سالوں سے بھاتا چلا آ رہا تھا دوستو میں آپ کو یہاں پتاتا چلوں کہ کوئی بھی چیز بری نہیں ہوتی کوئی بھی چیز بری نہیں ہوتی اس کا استعمال اسے برا بناتا ہے سوشل میڈیا برا نہیں ہے اس کا استعمال اسے برا بناتا ہے اگر آپ انتہاب اور سندانہ سوچ کے مالک ہیں تو آپ اسے انتہاب اور سندانہ سوچ کو پروان چڑھانے کے لئے استعمال کریں گے اور اگر آج شر پسند ہے تو شر پھیلانے کے لئے استعمال کریں گے ارے آپ نے تو تماشا اسی وقت سے ایسے ہی بنایا ہے کہ جس طریقے سے اے طاقتور اے طاقتور تُو نے کنزل کا تماشا بنایا تُو طبیب تھا کہتا تھا تروں گا مریضوں کا علاج تُو نے تو باپ کے ہاتھ میں بیٹے کے علاج کا تماشا بنایا تُو استاد تھا کہتا تھا علم کا افتاد بنوں گا ارے تُو نے تو کولبا کی زندگی کا تماشا بنایا ڈالا ارے تُو نے تو کولبا کی زندگی کا تماشا بنایا ڈالا والسلام بوکرہ مستازہ اکرام اور میرے حب بکتب ساتھیوں السلام علیکم آج میں آپ کو میڈے کے نقصانات کے بارے میں بتاؤں گا جی ہاں یہ انسان کی فتد میں ہے کہ انسان ہمیشہ اسی چیز کو فرن کرتا ہے جو اس کے بلائی میں کم ہو اور بلائی میں زیادہ ہو اس میں اس کا مزہ ہے جی ہاں یہ بات درست ہے کہ میڈیا نے ہمارے فاصلے کو کم کر دیا ہے لیکن ہمارے دلوں کو دور کر دیا ہے جی ہاں یہ بات درست ہے جن نوجوانوں کا سارا وقت تعلیم کے حصول پر گزانے شاہیتا وہ آج منی کی بدنامی اور شیرہ کی جوانی پر گزارے ہیں جی ہاں یہ بات بھی درست ہے کہ میڈیا جنائی پیش افراد خلاف نکاب اٹھانے مدد کرتا ہے اور ساتھ ہی ان کے جنگ کا طریقہ بتا کر دوسرے مجرموں کے لئے دروازہ کھول دیتا ہے یہاں یہ بات بھی درست ہے کہ ایک سروے کے مطابق پچھلے پانچ سالوں میں رجوانوں میں پائی جانے والے دباؤ اور پرشانوں میں ستر فیصد اضافہ ہوئے ہیں جس کی بنادی وجہ میڈیا کو قرار دیا جا رہا ہے یہاں یہ بات بھی درست ہے جو میڈیا دکھا رہا ہے وہ تصویر کا ایک روک ہوتا ہے وہ ساری چیزوں کو نہیں دکھا رہا ہوتا وہ صرف وہ صرف میں آپ کو مثال دیتا ہوں ایک شہر میں ایک قولٹس آفیسر اچھا کام کرتا ہے تو کوئی میڈیا آفیسر کوئی میڈیا کا چینل اس کے پاس نہیں جاتا اس کی یہ کربریز نہیں کرتا لیکن جب وہ کوئی برا کام کرتا ہے تو سارا میڈیا چینل اس کے پاس کرتا ہے یہ صرف نیگیٹیو دکھا جا رہا ہے اور عوام کی دلوں میں خдеصہ بڑھا جا رہا ہے شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کا ڈیویٹ کا موضوع میڈیا ہے تو ہمارے عزب افتلاف میڈیا کے نفصانات کے بارے میں آگاہ کر رہے ہیں لیکن میں اسے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں جہاں پہ کھڑے ہوکے آپ میڈیا کے موہ پہ تمانچیں مار رہے ہیں کیا کل رات آپ اس موضوع کی تیاری میں انٹرنیٹ پہ وہ تظن نہیں تھے پوچھیں ان سے یہ تو پھر کال اور فیل کا تضاد ہے میڈیا کو برا بھلا کہتے ہیں مدد بھی اسی سے حاصل کرتے ہیں یہ تو پھر یہ غلط بات ہے یہ ایک یوٹرن ہے پیارے دوستو یہ کہتے ہیں کہ میڈیا نہیں ہونا چاہیے میڈیا ہونا چاہیے ضرور ہونا چاہیے میڈیا نہ ہوتا تو ہم کشمیریوں کے لیے آواز کیسے اٹھاتے میڈیا نہ ہوتا تو ہم فلسطینیوں کے لیے آواز کیسے اٹھاتے میڈیا نہ ہوتا تو ہم روہنگیاں مسلمانوں کے لیے آواز کس طرح اٹھاتے میڈیا نہ ہوتا میڈیا نہ ہوتا تو ہمیں کس طرح پتا چلتا کہ کوئٹا کی مائنس دس دگری کی سردی میں ایک بے روزگار چھوٹا چھے سال کا بچہ جسے سکول میں ہونا چاہیے تھا وہ سڑک پر پڑا ہے اور جودے پالش کار رہا ہے مائنس دس دگری کی سردی میں حسد اللہ خان اس کا ہمیں کس طرح پتہ چلتا اگر میڈیا نہ ہوتا میڈیا مظلوموں کی آواز ہے اور میڈیا سے ہمارے دوسرے لوگوں کے ساتھ تعلقات قائم ہوتے ہیں میڈیا ہی کی وجہ سے آج دنیا ایک عالمی گاؤں بن گیا ہے اور میڈیا سے وقت کی بچت ہوتی ہے پچھلے زمانے میں آپ کو ایک مختلف لائبریریز میں جا کے اگر آپ کو تعلیم حاصل کرنی ہوتی تھی کسی چیز کے بارے میں پتہ لگانا ہوتا تھا تو آپ کو لائبریری میں جا کے چھان بین کرنی پڑتی تھی اور ڈھونڈنا پڑتا تھا موضوع لیکن آج آپ کا ہر موضوع ایک کلک کے دوری پر ہے گوگل پر آپ ہر چیز پائنٹ کر سکتے ہیں لیکن یہ کمزار لوگ انسان کے ذہن کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ انسان دو طرح کے ذہنوں کے مالک ہوتا ہے ایک پوزیٹیو مائنڈڈ اور ایک نیگٹیو مائنڈڈ سوشل میڈیا بنانے والے نے نیگٹیو مائنڈ کے لوگوں کے لیے میڈیا نہیں بنایا بلکہ اس نے تو انسانیت کی بھلائی کے لیے میڈیا بنایا ہے آگے یہ انسانوں پر منصر ہے کہ وہ اس کا کس طرح استعمال کرتے ہیں شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم مہترم اسادزہ کرام اور میرے ہم مکتب ساتھیوں اسلام علیکم آگے جیسے ہمارے ڈیبیٹ کا ٹاپک ہے میڈیا کے نقصانات زیادہ ہیں یہ فوائد اور میں اس پار کے حق میں ہوں کہ میڈیا کے نقصانات زیادہ ہیں جیسے کہ میرے فوائد بھائی نے کہا کہ میڈیا پہ ہم نے کشمیریوں کے لیے آوازیں اٹھائیں سیریوں کے لیے آوازیں اٹھائیں لیکن اس آواز سے کیا فائدہ ہوا جو ہم نے صرف فیس بک انسٹا پہ صرف ایک تحریح لکھ دی اس سے کیا ہم کو ازادی ملی کیا ہم پہ ظلم قتم ہوا نہیں نہ اس سے اچھا سوشل میڈیا پہ ہم کوئی چیز اچھے لکھنے سے اچھا ہم آدمی عدالتوں میں جائیں وہاں پہ اعتجاد کریں کہ ہمارے کشمیری بھائیوں سیریہ کے مسلمانوں کو ازادی ملے پھر میرے جیسے فواد بھائی نے کہا کہ ہر چیز ایک تچ کی دوری پہ ہے ہاں میں مانتا ہوں کہ میڈیا پہ بہت ساری معلومات پڑی ہے لیکن ہم اس معلومات میں اتنا علج گئے ہیں کہ ہمارا علم ہمارے فیل ہمارے کام کرنے کے صلاحیتیں سب گائب ہو چکی ہیں آج کے آج لائبریریا کھالی پڑی ہے کوئی بھی لائبریریا نہیں جاتا ہر کوئی اپنے موبائل میں گھسا رہتا ہے آج جہاں بچوں کو پلی گراؤن میں ہونا چاہیے تھا اپنے دوستوں کے ساتھ کھیلنا چاہیے تھا وہ آج اپنے موبائل پہ ٹک ٹک کرتے ہیں چیٹنگ کرتے ہیں اس کے علاوہ آج ہمارے میڈیا نے ہماری یوت کو پرشان کر دیا ہے ہماری یوت کو میڈیا سپائل کر رہا ہے آج فیزیکل ایکٹیوٹی اس بچوں کی کام ہو گئی ہے اس کی ایک وجہ کیا ہے اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے میڈیا میڈیا کی وجہ سے بچے پلی گراؤن میں نہیں جاتے صرف موبائل میں ہی لگے رہتے ہیں آج ایک آدمی ساتھ سمندر پار دوسرے ملکوں میں اپنے دوستوں سے باتے کر رہا ہے لیکن اس کو اپنے گھر والوں کا حال جان نہیں پتا کہ میرے گھر والے کیسے ہیں وہ دوسروں کے ساتھ ہی لگا رہتا ہے شکریہ آج کا میرا موضوع ہے میڈیا اور اس کے انسانی زندگی پر اثرات سب سے پہلے میں اس بات کی جانے باؤں گا کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے کشمیر کے خلاف فیس بک اور انسٹا گرام پہ آواز اٹھائی تو کیا اس کی وجہ سے ہمیں ازادی مل گئی انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے فیس بک اور انسٹرگرام پر میڈیا کے جو ہمارا مسئلہ کشمیر ہے اس کے بارے میں آواز اٹھائی تو ہمیں ازادی نہیں ملی میں ان کو یہ کہوں گا کہ انشاءاللہ ازادی ہمیں ضرور ملے گی ازادی جب ملتی ہے تو اس کے لیے کچھ وقت لگ جائے انسان کو انشاءاللہ ہم نے آواز اٹھائی ہے اور اس میڈیا پر اتنے یقین کے ساتھ آواز اٹھائی ہے کہ ہمیں یقین ہے کہ انشاءاللہ ہمیں ازادی ملے گی اگر آج ہمارے پاس میڈیا نہ ہوتا تو شاید جو ہم نے یہ آواز اٹھائی ہے تو وہ آواز بھی نہ اٹھا سکتے اب میں آؤں گا میڈیا کی جانے پر میڈیا انسان کی زندگی کا ایک بہت این حصہ ہے It's a very important role in human life یہ معاشرے کے ہر افراد پر رکھتا ہے اپنی نظر رکھتا ہے وہ افراد چاہے اچھی ایکٹیوٹیز اس میں لائٹ میں ہو یا اچھی نہ ہو میڈیا ہر افراد پر نظر رکھتا ہے اگر ہم اس بات کی بات کرنے کے انسانی حقوق یا منشیات پروش اس طرح بغیرہ یہ ساری ایکٹیوٹیز ہم میڈیا پر دیکھ سکتے ہیں تو میں یہ کہوں گا کہ it's a very very important role in human life بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا میرا موضوع ہے میڈیا کے نقصانات سب سے پہلے کہ سوشل میڈیا ہوتا کیا ہے اس کو اردو میں سماغی میڈیا کہتے ہیں اور یہ انسانی اخلاقیات کو برباد کر رہا ہے ایک تحقیق کے مطابق it is an addictive as addictive as tobacco and alcohol یہ alcohol اور تباکو کی طرح addictive ہے یہ کوئی میری تھیوری نہیں ہے نہ میں آپ کو کسی illusion میں ڈال رہا ہوں یہ ایک فیکٹ ہے جو کہ ایک تحقیق سے ثابت ہوا ہے کتنے لوگ ہیں جو سوشل میڈیا پر رہتے ہیں لاکھوں کروڑوں بلکہ یہ کہیں کہ پوری دنیا سوشل میڈیا پر لگی ہوئی ہے ابھی بچہ پیدا ہوتا ہے چلنا نہیں سکتا تو اس کے ہاتھ میں موبائل ہوتا ہے اس کے کھیلنے کی عمر سیکھنے کی اوپر ہوتی ہے اور وہ موبائل پر لگا ہوا ہوتا ہے ہم کتنے گھنٹے سوشل میڈیا پر سپینٹ کرتے ہیں اس کا ہمیں ریٹارم کیا ملتا ہے زیرو نہیں زیرو بھی نہیں بلکہ بائنس میں ملتا ہے کیونکہ اس سے ہمارے پاس کچھ آتا نہیں ہے بلکہ بہت کچھ جاتا ہے صرف ٹائم ہی نہیں انرجی بھی آپ سب بتائیں کہ اگر آپ دو تین گھنٹے سوشل میڈیا پر لگے رہیں تو کیا آپ فریشنس ویل کرتے ہیں نہیں بلکہ آپ تھک جاتے ہیں آپ کو سستی محسوس ہوتی ہے آپ کی آنکھوں میں کوئی چھمک دمک نہیں آ جاتی بلکہ آپ میں اور سستی آ جاتی ہے اس سے آپ کا مائنڈ ڈال ہو جاتا ہے جو کرنا چاہتے ہیں آپ اس سے ہٹ جاتے ہیں جیسے کہ آپ خوضات بھائی کہہ رہے تھے کہ ایک بٹن کی دوری پر ہیں تمام کتابیں آپ کو موبائل کی کتابوں سے الفاظ ملیں گے نورانیت نہیں ملے گی لیکن آپ کو لائبریری کی کتابوں سے الفاظ بھی ملیں گے اور نورانیت بھی ملے گی اس سے علم کا حصول نہیں ہوتا یہ ویسٹ آف ٹائم ہے اگر آپ کہیں کہ علم کا حصول سوشل میڈیا سے ہوتا ہے تو کیسے ہوتا ہے پچھلے زمانے میں لیاکت علی خان امام ابو حنیفہ قیدی آزم محمد علی جناح کے پاس ہم سے زیادہ علم کیوں تھا سوشل میڈیا تو اس وقت نہیں تھا یہ آپ کو متعلق سے دور کرتا ہے جب متعلق کا وقت ہوتا ہے فیس بک پر سٹوریز ڈال رہے ہوتے ہیں فیس بک پر سٹیٹس ڈال رہے ہوتے ہیں وٹس اپ پر شیئر کر رہے ہوتے ہیں انساگرام پر سٹوریز ڈالی جا رہی ہوتی ہیں متعلق سے یہ آپ کو دور کر دیتا ہے اور سوشل میڈیا میں فیس بک یوٹیوب اور یہ خاص طور پر ٹک ٹاک یہ تو انسان کا نہیں بلکہ انسان کا آپ نہیں کہہ سکتے تو مسلمان کا تو بہت بڑا دشمن ہے جن مسلمانوں جن مسلمانی نوجوانوں کے رول موڈل حمد بن قاسم سلطان صلاح الدین ایوڈی اور ٹیکو سلطان ہونے چاہیے تھے ان کے یہ ٹیک ٹاپ اور سوشل میڈیا کے غیر اخلاقی کردار ان کی گیت رہتے ہیں ان کے موں پر یہ آپ کو رشتوں سے دور کر دیتا ہے جب آپ کسی کے پاس جائیں تو ہر وقت موبائل پہ لگا ہوتا ہے صرف موہاں میں جواب دے دیتا ہے ہر کوئی موبائل میں لگا رہتا ہے اور یہ ہم میڈیا پر صرف ایک دوسرے کو ٹانٹ کرتے ہیں کوئی کام کی چیز نہیں دیکھتے اور اگر کوئی کام کی چیز دیکھ بھی لیں تو اس پر عمل نہیں کرتے جیسے علامہ اقبال نے ارشاد فرمایا ہے اقبال بڑا اکدشک ہے منباطوں میں مہ لیتا ہے گفتار کا یہ غازی تو بنا کردار کا غازی بن نہ سکا آپ سب سے میرا سوال ہے میں یہ سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ گیارہ سو میں سے ایک ہزار بانوے نمبر لینے کے باوجود کوئی بھی قائدی آزم محمد علی جناہ کے ایسا لیڈر شپ والی کوالٹیز رکھنے والا انسان لیاقت علی خان جیسی لیاقت اور امانداری رکھنے والا انسان کیوں پیدا نہیں ہوا علامہ اقبال نے تولہ جوانوں کو شاہین کہا ہے اور یہ شاہین فیس بک پہ لگے ہوئے ہیں انسٹاگرام پہ لگے ہوئے ہیں ویٹس ایپ پہ لگے ہوئے ہیں وہ یہ نہیں سوچتے کہ علامہ اقبال نے یہ کیا سوچ کر یہ شیر کہا تھا پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضاء میں پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضاء میں کرگس کا جہان اور شاہین کا جہان اور ہے اور آپ سب لوگوں کو وہی بات پسند آتی ہے جسے آپ پسند کرتے ہیں جیسے آپ سوشل میڈیا کے لیے بہت تاریاں بجاتے ہیں لیکن ہم حق بیان کرتے ہیں ہے بجا شیوہ تسلیم میں مشہور ہیں ہم کسہ درد سلواتے ہیں کہ مجبور ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ازادی سوشل میڈیا سے ملتی ہے کیسے ملتی ہے سوشل میڈیا سے ازادی جب پاکستان ازاد ہوا تھا کوئی سوشل میڈیا تھا نہیں تھا بات وہی ہے کہ میڈیا کے نفتانات اس کے فوائد سے بہت زیادہ ہیں کیا یہ دور چلا بد اخلاقی کا کیا یہ دور چلا بد اخلاقی کا نہ ٹیپو ایوبی کی داستان جو تھے شاہین علامہ اقبال میڈیا ان کے اخلاق کر گیا بربان شکریہ شکریہ